اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ٹپس لے کیا ہوں جس طرح فیس کی پالش فیس کی سکرابنگ کی جاتی ہے اس طرح فیس پہ اہم حصہ ہمارے لپس ہیں اگر لپس ہی پھٹے ہوئے اور ڈرائے ہوں گے تو پورے فیس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے چلیں بناتے ہیں سب سے پہلے لپس سکراب سکراب کے لئے میں نے چینی لی ہے اس کو ہلکا سا پیس لینا ہے آپ نے کہ اچھے سے سکرابنگ ہو سکے چینی آپ کے لپس کی رنگت کو اور نرمی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے چینی میں موجود گلائیکولک ایسیڈ اور ہائیڈروکسی ایسیڈ آپ کے لپس کو ایکسفولیٹ کرتے ہیں اور ڈیڈ سکن کو ریموف کرتے ہیں زیتون کا تیل ایک قدرتی امولینٹ ہے جو آپ کے خوشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کو نرم بناتا ہے ہم دو چمچ ہی آلیو آئل کے لیں گے آلیو آئل اس میں مکس کرنا ہے اس کو اچھی درہ سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ اس کو سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کو ایکسفولییشن کرنی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو نرم ہاتھوں سے آپ رب کریں گے تو آپ کی جو ڈیڈ سکن ہے وہ ریموف ہو جائے گی بلکل آپ نے سوفٹ ہاتھوں سے کرنا ہے اگر آپ کے لپس بہت زیادہ پھٹے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے لپس پہ لگانا ہے دو سے تین منڈر لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے سکربنگ کرنی ہے اپنے لپس کی یہ آپ کے لپس پہ جو ڈیڈ سیلز ہیں ان کو ریموف کر دے گا اور آپ کے جو پھٹے ہوئے ہونٹ ہیں ان کو ہیل اپ کرے گا یاد رہے اس سکرب کو سٹور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے سکربنگ کرنی کے لیے آپ کو فریش بنانا پڑے گا یہ جب بھی آپ نے سکربنگ کرنی ہے آپ نے فریش بنانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب میں ماسک بنانا بتاؤں گی جو لپس کے لیے ہے اس کے لیے ہم نے ایلمانڈ آئیل لیا ہے بادام کا تیل لائٹ ویٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی جلد میں بہت جلدی ایبزورب ہو جاتا ہے اور آپ کے ڈرائے اور کریکی لپس کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اس میں وائٹامن اے اور سی موجود ہوتا ہے جو آپ کے لپس کو سوفٹ اور سپل بناتا ہے اس کے ساتھ ایلو ویرہ جل ہے ایلو ویرہ جل کے تو فائدے سب ہی جانتے ہیں اس میں وائٹامن اے ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے لپس کو بہت جلد ہیل کرتے ہیں لپ موسٹرائزر کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایلو ویرہ جل لے لیں گے ون ٹیبل سپون لینا ہے ایلو ویرہ جل اس کو ون ٹیبل سپون لیں گے اور اس کے ساتھ بادام کا تیل وہ بھی ون ٹیبل سپون لے لیں یہ جو ماسک ہے آپ اس کو ایک ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں آپ نے ایلمنڈ آئل کو اور ایلو ویرہ جل کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ لگتے ہیں یہ مکس ہو جاتا ہے اور کریم کی فارم میں آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے روز رات کو لپس پہ لگا کے سو جانا ہے اور اس کے امیزنگ ریزلٹس آپ کو صبح اٹھ کے ملیں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست ماسک ہے میں وہ چیز آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں خود ٹرائے کرتی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے ریزلٹس بہت ہی زبردست ہیں سردیوں میں ہونٹ اکثر پھٹ جاتے ہیں بہت ڈرائے ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ماسک ہے یہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب میں بنا رہی ہوں پنک لپس کے لیے میں نے دیسی گھی لیا ہے دیسی گھی میں اسنشل فیٹی ایرسٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کے لپس کو نرش کرتے ہیں دیسی گھی ایک نیچرل موسٹرائزر ہے جو آپ کی سکن کی اوپری تہہ میں جا کر سکن کے سیلس کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ٹرمارک لی ہے حلدی آپ کے لپس پہ جو پگمنٹیشن ہے ڈارک ہو جاتے ہیں لپس اس کے کلر کو ریگولر کرتی ہے یعنی کہ پنک کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کا استعمال صدیوں سے ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو تھنڈا کر کے کسی بھی جار میں یا کسی بھی بوٹل میں آپ اس کو سٹور کر لیں اور اپنے رات کو لپس پہ لگا کے سو جائیں دن میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چلتے پھرتے آپ نے اس کو فنگر کی مطلب سے اپنے لپس پہ لگانا ہے اور دیکھیں کہ چند دنوں میں آگ کے پگمنٹڈ لپس پنک ہو جائیں گے موسیقی موسیقی